اسمبلی میں جو لا پاس ہوا ہے ایک قانون کے جو بچوں کے ساتھ جاتی کرتے ہیں ان کو سارے ہام پھانسی دی جائے گی تو اس پہ کچھ بندے جہاں وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھی ہونی چاہیے تو اس پہ آپ کے کیا حیالات ہیں اب جہاں تک بات ہے اس ریزولوشن کی ویلیڈیٹی کی کہ ایک جو سب سے امپورٹن چیز ہے جو لوگ مس کر دیتے ہیں وہ یہ کر دیتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک پہلے بھی میں نے ایک بات کی تھی اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہ اگر کوئی آسمانی مخلوق ہیں وہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے وہ آپ اور ہم جیسے لوگ ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے all you need is the right push اور آپ کو نہیں بتا کہ آپ کا جانور آپ کو کہاں لے کے جائے گا so never ever believe that you are on a high mountain اور آپ سے جیسا virtuous کوئی نہیں ہوتا never ever believe that number one number two there is an idea اور وہ idea یہ ہے کہ there is اور وہ قرآن مجید میں بھی خدا نے بڑی خوبصورت طریقے سے ایک چیز elaborate کی ہے کہ میں نے جب انسان کو مٹی سے تخلیق کیا پھر اس مجھے اور میں نے جب انسان کو کھنکناتی ہوئی مٹی سے تخلیق کیا پھر میں نے اس کے اندر اپنی روح پھوک دی اب کچھ translation کہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی کہتا ہے اپنی روح پھوک دی that is a different argument اس کا مطلب یہ ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے اور ایک idea یہ ہے کہ there is a divine essence in all of us ہر انسان کے اندر ایک وہ essence head divinity کا جو خدا نے ڈالا ہوئے at the same time ہر انسان کے اندر شیطانیت بھی موجود ہے اور جو چیز ایک respectable معاشرے کو differentiate کرتی ہے ایک barbaric معاشرے سے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ انسان کی divinity کو accept کیا جاتا ہے even though he might have done something that is inexcusable because there is a thing called system and law and due process and humanity اگر آپ اس law کی favor میں بات کرتے ہیں پھر تو جیلوں کے اندر پھر تو کھانا پینہ بند کر دیں پھر تو جیلوں کے اندر کھانا پینہ بند کر دیں پھر تو جیل ہی بند کر دیں پھر تو ساروں کو مار دیں then kill everyone اب ہمیں اس لیے تکلیف ہو رہی ہے اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جی بچوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے اس کو سرحام پاسی لگا دو yes to some extent acceptable yeah but you need to ask the question کہ کیا یہ ایک respectable معاشرے کی اکاسی کرتا ہے یہ چیز ایک پڑے لکھے معاشرے کے اندر جہاں پہ یہ ہو کہ آپ سرحام پاسی لگا دو for everyone to see or crowd chairs یہ کوئی gladiator کا ٹائم ہے یہ کوئی arenas ہے is this a time of the roman empire جہاں پہ اٹھا کے لوگوں کو شہروں کے انٹرنس کی اوپر فاسی لگا کے لاشن لٹکا دی جاتی تھی جب تک کوئے نہیں کھاتے تھے بے شک ہی برد کا نشان ہوتے ہیں yes but that time has gone you need to ask yourself again that's not the right question کہ ان کو فاسی لگانی چاہیے یا نہیں آپ غلط سوالات پوچھ رہے ہیں صحیح سوال یہ ہے کہ معاشرے میں وہ نوبت ہی کیوں آئی کہ روزانہ بچوں کے ساتھ ذاتی کے کیسز آ رہے ہیں that's the question اگر ایک law ہے اگر آپ کے پاس ایک سسٹم ہے آپ اس کو implement کریں ان کو سزا دیں آپ نے فاسی دینی ہے آپ ان کو فاسی دیں but اگر آپ public کے اندر اگر آپ ان کو execute کریں گے پھر آپ انہی لوگوں کی اس پہ چل رہے ہیں جو کہ barbaric تھے اور جن کے پاس کوئی سسٹم ہی تھا again due process خدا نے مافی کا خانہ ہر جگہ لکھا ہے توبہ کا خانہ اگر آپ سرے ہاں پاسی لگانے کی بات کرتے ہیں تو اگر خدا اگر اپنے justice پہ آ جائے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا پھر تو نو کی طرح پوری دنیا سے آپ کے اندر چلی جائے گی there is something called forgiveness there is something called salvation there is something called redemption ٹھیک ہے بہت بہت زیادی ہوئی آپ کے پاس laws ہیں آپ پہلے اپنے laws کو implement کریں اپنے laws کو آپ implement کرتے نہیں ہے جو پہلے سے established ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ جی سرے ہاں پاس ہی لگا دیں پھر اگر سرے ہاں پاس ہی لگا دیں تو غداری سے بڑا کسی بھی state کے اندر غداری سے بڑا کوئی جرم ہوتا ہے let's be honest being a traitor comes above everything else traitor of the state آپ کے معاشرے کے اندر غدار ہیں proven غدار ہیں آپ کے court سے ان کو آپ نے aces دی ہوئے ہیں ان کو آپ لندن بھیج رہے ہیں پھر اگر آپ نے معاشرے کے اندر اگر صحیح justice کرنا ہے تو پھر وہاں سے شروع کریں اگر آپ نے justice کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ پھر باقی ان سے شروع کریں جو قاتل ہیں جنہوں نے پچاس پچاس قتل کی ہوئے ہیں ان کو آپ نے بڑے مزے سے جیلوں میں رکھا ہوا ہے ان کو کہتے ہیں کہ ان کو آپ سرے ہاں پاسی لگا دیں ان کو سرے ہاں پاسی نہ لگائیں کہ جنہوں نے عوام کا پیسہ کھا کے عوام کو برباد کر دی ہے یہی لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ سرے ہاں پاسی لگاؤ یہی لوگ ہیں جن کی پاس ہسٹری سب کو پتا ہے پھر اگر justice شروع کرنا ہے تو پھر آپ یہاں سے شروع کریں کسی بھی ایک تہذیبی آفتہ معاشرے کے اندر اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی اب ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ جی یہ سزائیں تو اسلام میں بھی ہیں سنسار کر دیں اس قسم کی اور بھی کچھ سزائیں ہیں جو کہ اس ٹائم کے اندر acceptable تھی بٹ اسلامیک تھیالوجی کے اندر ایک کونسپٹ یہ بھی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ this is the right thing I'm just giving an opinion مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے and maybe I'm dead wrong about that اسلامیک تھیالوجی کے اندر ایک کونسپٹ یہ بھی ہے کہ جو چیز present time کے اندر آپ کے religion کے اوپر ایک بورا اثر سوچ پھینکتی ہے in the world بورا اثر ڈالتی ہے refrain from it اس کی ایک example یہ ملتی ہے کہ اسلام کے اندر غلام غلاموں کی اجازت ہے لونڈیوں کی اجازت ہے but ہماری society جس structure پہ چلی ہوئی ہے وہاں پہ یہ چیز acceptable نہیں ہے so you don't do it اگر آپ سزاؤں کی اور اجازتوں کی بات کرتے ہیں پھر تو اسلام کے اندر تو پھر چار شادیاں بھی ہیں قرآن کے اندر لکھا ہوا نا چار شادیاں کا آپ کا معاشرہ کیوں نہیں ہے accept کرتا then accept it دے دو نا مرد کو اجازت پہ رونا کس بات کا قرآن کہتا ہے کیوں وہ آپی convenience ہے اس لیے نہیں طلاق permitted ہے اسلام میں بہت خدا کے نزدیک اسے بری کوئی چیز نہیں ہے ارشل جاتا کہتے ہیں تو پھر طلاق کرنے میں کیا issue ہے کر دو دو منٹ میں خدا کو کیوں برا لگتا ہے اس میں جب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کر سکتے ہو تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت complicated ہوتی ہیں ان کا ایک resolution کے اندر آپ اس کا جو ہے نا صحیح آپ اس کا answer نہیں ڈھون سکتے میں again یہ بات کروں گا کہ you need to go back and that's not the right question کہ جین کو سارے آم فاسی لگانی چاہیے یا نہیں question یہ ہے کہ آپ کا معاشرہ اس نوبت پہ آیا ہی کیوں ہے کہ زیادتی اور وہ بھی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے pedophiles are everywhere but ہمارے معاشرے کے اندر اتنے زیادہ cases کیوں ہیں child molestation سب سے زیادہ کیوں ہیں ہمارے مدرسوں کے اندر آئے دن cases آتے ہیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے قصور کا واقعہ ہوا تھا کچھ ہوا قصور کے بچوں کے واقعہ کا اس کے اوپر تو کوئی resolution نہیں آئی کیوں آپ کے politicians involved ہیں آپ کے parliament houses کے اندر عورتیں قتل ہو جاتی ہیں وہاں پہ تو کسی کو پاس ہی نہیں لگاتے آپ سرے proven cases ہیں proven آپ کے supreme court نے آپ کے high courts نے ان کو declare کیا ہوا کہ انہوں نے قوم کا پیسہ کھائے ان کو آپ vip treatments دے رہے ہیں why ask the right questions